سردی کی شام ہو تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہو اور ایک کپ چائے آئے ہائے آئے ہائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے آلو کے پلانٹس کی اپ ڈیٹ کو شیئر کر رہا ہوں آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ لوگوں کو آلو کس طریقے سے ہم اپنے گھر میں گرو کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کے پاس کیاری نہیں ہے تو بھی آپ لوگ پوٹس میں یا ایون باسکٹس میں بھی کس طریقے سے آلو کو گرو کر سکتے ہیں اس پہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیا تھا اگر آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو ویڈیو کے اوپر لنک دے رہا ہوں آپ لوگ پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیں تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ جائے کہ کس طریقے سے ہم آلو کو گرو کریں گے ٹھیک ہے تو دیکھیں ہم نے آلو گروہ کیے تھے اور اس کے بعد میں نے اس کی ایک اپ ڈیٹ ویڈیو کو بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا جب میں انہی باسکٹ کے اندر سوائل کو ریفل کر رہا تھا تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ لوگوں کو تین باسکٹ میں آلو گروہ کرنا سکھائے تھے یعنی کہ ایک اس میں ایک یہ والی میں اور ایک یہاں پہ تو یہ والی جو باسکٹ تھی اس کا میں نے سیٹ پارٹ آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ جب آلو کی سپراؤٹنگ نکلنا شروع ہوئی تھی تو پتہ نہیں بھی کبوتر اور چڑیا وغیرہ گارڈن میں بہت آتے ہیں اور وہ ساری اس کی سپراؤٹنگ نوچ نوچ کے لے گئے تھے تو ہمارے پاس یہ دو باسکٹ بچی تھی ہیں ایک یہ والی اور ایک یہ والی تو آج آلو کے پودے پہ میں نے سوچا کہ ایک تھرڈ پارٹ بھی آپ لوگوں کے ساتھ بنا کے شیئر کروں کیونکہ کسی نے مجھ سے کوئیسٹن کیا تھا کہ آپ کے جو آلو کے پلانٹ ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں اب یہ کیوں خراب ہو رہے ہیں کس لیے خراب ہو رہے ہیں تو آج کی ویڈیو اس پہ ہے اچھے سے ہم لوگ qr بھی کر رہے ہیں فرٹیلائزر بھی ہم لوگوں نے دالا پھر کیا پرابلم ہو رہی ہے ہمارے آلو کے دیکھیں اس والی پاٹ میں بھی یہ دیکھیں یہ دیکھیں آلو کے پودے کیوں مر رہے ہیں اچھا بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنے پلانٹ کی کوئی نیگٹیویٹی نہیں دکھاتے اپنے پلانٹ کی جو کوئی پرابلم ہوتی ہے وہ نہیں دکھاتے بھی بھی نہیں کرتا ہوں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میرے پلانٹ میں جس ٹائم پہ جو چیز بھی ہو رہی ہوتی ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر ضرور کرتا ہوں تو چلے اب آتے ہیں اپنے مین ٹاپک کے اوپر دیکھیں آلو جو لوگ گروہ کرتے ہیں ان کو معلوم ہوگا اور اگر ان کو بھی نہیں معلوم جیسے کہ آپ میں سے بہت ساری ویورز ایسے ہوں گے جو میرے ساتھ ہی ان لوگوں نے آلو کو گروہ کرنا سٹارٹ کیا ہوگا چلے میں یہ والی بازکر بھی تھوڑا قریب کرلوں یہ دیکھیں اچھا یہ جو بیک پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا یہ سوکھے ہوئے پتے آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا یہ گندگی ہے تو اس کو اگنور کیجئے گا کیونکہ آج کل ڈیسیمبر کا مند چل رہا ہے پتے جھڑ ہے تو یہ ہر ایک گارڈن میں یہ سوکھے ہوئے پتے بہت زیادہ گرتے ہیں جیسا کہ میرا یہ اوپر ایلمینڈا لگی ہوئی ہے تو اس کے بھی ابھی دیکھیں نیو گروہ بھی کتنی چل رہی ہے اور پرانے پتے جھڑ رہے ہیں اور جو کہ ہمارا لیف کمپوز بنے گا تو یہ ہمارے لئے بڑی بینیفیشل چیز تھا اور اس کو آپ اگنور کیجئے گا تو جو لوگ میرے ساتھ ساتھ آلو کو گروہ کرنا سٹارٹ کر دیا ہوگا تو اب وہ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ ہمارے آلو کے پودے خراب کیوں ہو رہے ہیں دیکھیں جب میں نے اپنے آلو کے پودوں میں مٹی کو ریفل کیا تھا تو اس ٹائم میں نے اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد اس کے اندر میں نے دو مٹھی پر سکوائر فیٹ کے حساب سے میں نے اس کے اندر کمپوز دال دیا تھا کاؤڈنگ کمپوز اور اس کے بعد میں نے تقریبا ابھی ایک ہفتہ پہلے یعنی کہ جب میں نے وہ کمپوز دالا تھا اس کے تقریباً ٹوائیو ڈیز کے بعد میں نے اس کے ایک دفعہ اور فرٹیلائز کیا تھا جس میں میں نے اس کے اندر بنانا پیل کا اور ایک شیل کا میں نے اس کے اندر فرٹیلائزر دالا تھا آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں ابھی جو اوپر فرٹیلائزر ہے یہ کاؤڈنگ کمپوز کا رہی ہے یہ دیکھیں یہ بنانا پیل اور ایک شیل کا میں نے اس کے اندر مکس کر کے فرٹیلائزر دالا تھا جس کے اندر فوسفورس بہت زیادہ ہیوج کونٹیٹی میں ہوتا ہے اور بھی کافی زیادہ ٹریس ایلیمنٹس جو کہ ہمارے پلانٹ کی ڈیمانڈ ہوتے ہیں بیسیکلی اس میں نائٹروجن بلکل بھی نہیں ہوتا ہے اور آلو کے پودے میں ہمیں نائٹروجن کی نیڈ بھی نہیں ہوتی تو یہ دیکھیں یہ والا فٹیلائزر کیسے بنانا ہے اس پہ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو چاہیے تو آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا میں اس پہ بھی ایک ویڈیو ضرور بناوں گا تو دیکھیں آلو کے پلانٹ میں ہوتا یہ ہے کہ ایک تو آپ لوگوں نے بہت زیادہ پانی نہیں دالنا جب بہت زیادہ پانی دالنے کی وجہ سے بھی یہ والی پرابلم ہو جاتی ہے جو کہ میری نہیں ہے میری مٹی آپ لوگ دیکھیں موائسٹ ضرور ہے لیکن سوگی نہیں ہے کیونکہ اگر پانی بہت زیادہ آپ لوگ دال دیں گے تو اس سے ایک تو یہ ایمپیکٹ ڈیس ایڈوانٹیج ہوگا کہ آپ کے پلانٹس گلنے لگیں گے ایک ریزن یہ ہو سکتا ہے سیکنڈ پرابلم سیکنڈ ڈیس ایڈوانٹیج زیادہ پانی دالنے کا یہ ہوگا دیکھیں ہم لوگوں نے زمین میں تو لگائے ہوئے نہیں ہے کہ اگر زیادہ پانی ہو تو مٹی اس کو سوک کر لے ایسا تو ہو نہیں سکتا کیونکہ ہم نے پورٹس میں لگائے ہیں زیادہ پانی ہوگا تو وہ اسی کے اندر رہ جائے گا اگر بڑے سائس کے گملوں میں لگایا ہے تو ڈرین آؤٹ ہو جائے گا لیکن میں نے باسکٹس میں لگایا ہے تو بہت زیادہ ڈرین آؤٹ ہونے کا آپشن نہیں ہے میرے پاس تو اگر زیادہ پانی دال دیں گے تو ہماری مٹی بہت زیادہ سوگی ہو جائے گی بہت زیادہ گیلی ہو جائے گی جس کی وجہ سے اب دیکھیں آلو کے ہم لوگ پتے تو کھاتے نہیں ہیں آلو کی ہم سٹیمپس بھی نہیں کھاتے آلو کی بسی کیلئے ہم کیا کھاتے ہیں روٹ ہی آلو ہے اس کی جڑ ہم لوگ کھاتے ہیں وہ جڑ بنتی ہے مٹی کے اندر تو وہ آلو ہی گل جائیں گے تو زیادہ پانی دالنے کا ڈس ایڈوانٹیج آپ لوگوں کو بہت زیادہ ملے گا تو ایک تو زیادہ پانی کی وجہ سے یہ لیف برننگ ہو جاتی ہے اور سیکنڈ پوائنٹ جو ہے لیف برننگ اب آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں آلو کے پودوں میں لیف برننگ ہونا یہ بہت اچھی بات ہے آپ لوگ ابھی شوقڈ ہو رہے ہیں ہوں گے اس لیے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ کوئسٹن آیا ہوگا یا اگر نہیں آیا تو آنا چاہیے تھا کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہمارے آلو تیار ہو گئے ہیں تو یہ اس کی نشاندہ ہی ہوتی ہے کہ جب ہم نے آلو لگائے اور اس کو ٹو منت پلس ہو گیا ہے دھائی مہینے یا تین مہینے کی طرف ٹائم جا رہا ہوتا ہے تو جتنی بھی اچھی آپ لوگ کیئر کریں ہمارے آلو کے پتے جو ہے وہ برن ہونے لگتے ہیں مرجھانے لگتے ہیں یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اب ہماری جو فصل ہے وہ برکل ریڈی ٹو ہارویسٹ ہے ریڈی ٹو ہارویسٹ ابھی نہیں بولیں گے جو اس وقت میرے پلانٹ کی کنڈیشن ہے اب آؤٹ ٹو ریڈی ریڈی ہونے کے قریب قریب ہیں جیسے کہ دیکھیں ہر برانچ کے اندر لیوز جو ہے وہ مرجھانے لگ گئے ہیں یہ دیکھیں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا تو اب ہماری اس بات کو یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے آلو جو ہے وہ تقریباً ریڈی ٹو ہارویسٹ ہیں یہ دیکھیں تو اسی طریقے سے جب ہمارے سارے لیوز بلکل برن ہو جائیں گے کرسپی کرسپی سے جیسے یہ ہیں دیکھیں اس طریقے کے ہو جائیں گے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ بھائی اب ہمارے آلو جو ہیں وہ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں تو پھر اس کے بعد میں اس کی ہارویسٹنگ کی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا باسکٹس کو الٹا کریں گے اور وہ پھر صرف جب یہ پتے مرہا جائیں گے فوراً ہارویسٹنگ نہیں کرتے اس کا بھی ایک پروسیجر ہوتا ہے وہ کس طریقے سے ہم آلو کو ہارویسٹ کریں گے تو وہ ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا تو آج ہی ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا کہ کس وجہ سے اس کے لیوز برن ہو سکتے ہیں اگر آپ لوگ ایکسیسیف وارٹنگ کر رہے ہیں یا پھر اگر ساری چیزیں میری طرح ہی فالو کر رہے ہیں لوگوں کو کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے اگر دھائی مہینے کا تقریباً ٹائم آپ لوگوں کو ہو گیا ہے آلو لگایا ہوئے تو پھر یہ جو لیو برن ہو رہے ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے خوشی کی بات ہے خوشی کی بات ہونی چاہیے وہ اس لیے کہ اب آپ لوگوں کے آلو ہارویسٹنگ کے قریب قریب ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جناب یہ دیکھیں تو اس کی ہارویسٹنگ کی ویڈیو جب میں اپلوڈ کروں گا تو بھئی آپ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کیونکہ آپ پہ سے بہت ساری ویورز نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن پریس کر دیں تاکہ لیٹس ویڈیو کے نوٹفیکشنز آپ لوگوں کو ٹائم پر ملتے رہا کریں جیسے ہی میں کوئی بھی نیو ویڈیو کو اپلوڈ کر دیا کروں اور یہی پر ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیجئے گا تو چلے ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں کسی نیکس پلانٹ کے ساتھ جب تک اپنا بہت سارا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے دعا میں مجھے یاد رکھیں till then take care اللہ حافظ